بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں دوستو کینیڈا ویزٹ یا ٹورس ویزا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ورک پرمیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جب ورک پرمیٹ مل جاتا ہے تو کینیڈا کی پی آر بھی مل ہی جاتی ہے اکثر لوگ کینیڈا ویزٹ ویزا کا پروسس مشکل سمجھ کر اپلائی نہیں کرتے اور جہاں اپلائی کرنے کا ریشو کم ہو وہاں سکسس کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کینیڈا ایمیگریشن کے اکثر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ پیپر اپلیکیشن کی نزبت آن لائن ای اپلیکیشن سبمٹ کرنے والوں کو زیادہ تر ویزا مل جاتا ہے تو فرینڈز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کینیڈا کا ٹورس ویزا آن لائن کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کینیڈا ویزیٹ ویزا کے لیے پیپر اپلیکیشن جمع کرانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی ریکوارمنٹس کیا ہیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ تمام پوائنٹس کی وضاحت کریں گے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اس لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کا کوئی بھی حصہ مس نہ کریں دوستو کینیڈا کا ٹورس ویزیٹ ویزا جو کہ چھ ماہ تک کے لیے جاری ہوتا ہے اسے اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں یعنی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر پیپر اپلیکیشن بھی جمع کرا سکتے ہیں تو آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا آن لائن اپلائی کرنے کا پروسس کیا ہے اور اس کے لیے ریکوارڈ ڈاکومنٹس کیا ہیں کینیڈا ای اپلیکیشن پروسس سب سے پہلے آپ نے کینیڈا کے امیگریشن کی آفیشل ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو اپلیکیشن کے سٹیپس بتائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے پھر جو تمام ریکوارڈ ڈاکومنٹس ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ویزا فیز جمع کرانا ہوتی ہے اور بائیومیٹرک کی فیز بھی یہ سب آن لائن آدھا کرنے ہوتی ہے پھر وی ای ف ایس سرویس سینٹر سے آن لائن اپائنمنٹ بک کرنا ہوتا ہے پھر مقرر تاریخ پر وہاں جا کر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اور بائیومیٹرک سبمٹ کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ڈیسیجن یعنی ریزلٹس کا انتظار کرتے ہیں اور یہ ریزلٹ آپ کو ای میل یا پھر جو آپ نے پروفائل کریئٹ کیا ہے وہاں نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو آپ نے یہ تمام اپنا جو ای میل ہے اور جو اپنا پروفائل ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کینیڈا ویزا کے لیے ای اپلیکیشن یعنی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نوٹ کر لیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے سکین کر کے پی ڈی ایف جے پی جی یا پی این جی کے فارمٹ میں اپنے کمپیوٹر میں سیو رکھ رہے ہیں اور جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک پروفائل کرنی ہوگی اس پروفائل میں آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں تو اس میں ویزا اپلیکیشن فارم جو آئی ایم ایم فائف ٹو فائف سیون یہ فارم آپ نے فل کر کے دوبارہ اپلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ لاس ٹین یئرز کی آپ کی ٹریول ہسٹری جو بھی آپ کے پاسپورٹ کے یوز پیجز ہیں وہ آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں اگر کوئی ویلڈ ویزا آپ کے پاس ہے تو اس ویلڈ ویزا کو بھی سکین کر کے آپ اپنے کمپیوٹر میں اس کا ایمیج سیف کریں اور اپلوڈ کرنا ہوگا چار ماہ کا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا جو کہ بلکل فریش ہو یہ بھی سکین کر کے آپ نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں رکھنا ہے اگر آپ ایمپلوئے ہیں کہیں تو آپ کو پیس لے ایمپلوئر کی طرف سے لیٹر اور جو بھی لیو وغیرہ کا اپلوڈ لیٹر ہوتا ہے وہ تمام آپ نے سکین کر کے کمپیوٹر میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پراپٹی یا آپ کے ایسٹس ہیں جیسے دکان مکان یا زمین تو اس کے ڈاکومنٹس بھی آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کرنے ہوں گے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ریجسٹریشن وغیرہ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانے ہوں گے اکاموڈیشن کا پروف یعنی اس کی جو پیمنٹ کی سلپ ہے اگر آپ نے ہوتل یا ہوسٹل کینیڈا میں بک کر آیا ہے تو اس کی جو آپ نے اینیشل پیمنٹ کی ہے اس کے ریسٹ وہ سکین کر کے وہ بھی اپلوڈ کرنا ہوگی اگر ٹیکس وغیرہ آدھا کرتے ہیں تو انکم ٹیکس ریٹرن یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ساتھ لگانا ہوں گے ایک فوٹوگراف آپ کو چاہیے ہوگی جس کا سائز 35mm into 45mm یہ وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ ہونے چاہیے اور یہ آپ نے سکین جب کرنی ہے آپ نے کمپیٹر میں رکھنے کے لیے تو اس کی جو ریزولیشن ہوگی وہ 600 پکسل سے کم نہ ہو ٹرائیول ایٹینڈری آپ نے ساتھ لگانی ہے جیسے آپ نے جہاں جہاں کینیڈا میں سٹے کرنا ہے اگر آپ نے کچھ جگہیں بک کرائیں گے یا ٹرائیول پلان کیا ہے تو وہ اس کے علاوہ آپ کی جو ہوتل بکنگ ہے اس کا بھی آپ نے پروف لگانا ہوگا فیملی انفرمیشن کا ایک فارم ہے جو کہ 5645 نمبر کا فارم ہے یہ آپ کو آپ کی پروفائل میں ہی مل جائے گا وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فلپ کرنا ہے اور پھر دوبار اپلوڈ کرنا ہے یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپنی آن لائن پروفائل میں اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویزا فیس ادا کرنی ہے ویزا فیس 100 کینیڈینڈالر ہے اس کے علاوہ بائیومیٹرکس کی فیس وہ 85 کینیڈینڈالر ہے تو یہ کل ملاکہ تقریباً 185 کینیڈینڈالر بنتے ہیں جو کہ آپ نے آن لائن ہی ادا کرنے ہیں دوستو ای اپلیکیشن کا پروسس تھوڑا ٹرکی ہے لیکن یہ مشکل بلکل نہیں اس لیے آپ بہت دھیان سے اس پروسس کو دیکھیں سمجھیں اور تمام اہم پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے کینیڈا ایمیگریشن کی آفیشل ویب سائٹ پر آ کر ایک فری اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اسے جی سی کی بھی کہتے ہیں اس پیج پر نیچے کی طرف ریجسٹرٹ کا بٹن ہے اس پر کلک کریں ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں ریجسٹرٹ ویڈ جی سی کی کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اب اس پیج پر آ کر رائٹ سائٹ پر آپ نے سائن اپ کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے اگلے پیج پر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں انہیں اچھی طرح ریڈ کر لیں اور اس کے بعد آئی ایکسپٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ریکاوری کسٹنز کے کچھ آنسرز دینے ہیں یاد رکھیں کہ پاسورٹ بھول جانے کی صورت میں انہی کسٹنز اور آنسرز کی مدد سے آپ اپنا اکاؤنٹ ریکاور کر سکتے ہیں اس لیے آپ یہاں جو بھی جوابات تحریر کریں انہیں کہیں نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ انہیں یاد رکھ سکیں جوابات لکھنے کے بعد پھر آپ کنٹینیو پر کلک کریں اب آپ کا جی سی کی کا پروسس مکمل ہو چکا ہے اس لیے ایک بار پھر کنٹینیو پر کلک کریں اب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے پیج پر آئی ایکسپٹ کے بٹن پر کلک کریں پھر ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے اپنا نام، ایمیل ایڈرس اور دیگر قواہف درج کرنا ہے اور پھر کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے کچھ سیکیورٹی کوششنز اور ان کے جوابات لکھنے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ تمام چیزیں کہیں نوٹ کر لینا ہے کیونکہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ لاغن کریں گے تو انہی سیکیورٹی کوششنز کا جواب آپ نے دینا ہوگا ورنہ آپ اپنے اکاؤنٹ تک ایکسز نہیں کر پائیں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اب فائنلی آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ اس اکاؤنٹ کے ذریعے کینیڈا ویزے کی آن لین اپلیکیشن کا پروسس شروع کر سکتے ہیں یہاں لیفٹ پر سٹارٹ این اپلیکیشن کے نیچے اپلائے ٹو کم ٹو کینیڈا پر کلک کریں اب پرسنل چیک لسٹ کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہ آپ سے ریفرنس کوڈ مانگے گا اگر آپ نے پہلے کینیڈا کی فیڈرل ایکسپریس انٹری میں کوئی پروفائل بنائی ہے اور آپ کے پاس ریفرنس کوڈ ہے تو وہ آپ یہاں ڈال کے کنٹینیو کر سکتے ہیں ادر وائز جو لوگ فریش ہیں فریش اپلیکینٹ ہیں اور ان کے پاس یہ ریفرنس کوڈ نہیں ہے تو پھر I do not have a reference code کے سیکشن میں determine your eligibility and apply online کے نیچے بلو ٹیپ پر کلک کریں یہاں آپ نے کچھ questions کے آنسر دینے ہیں اور next پر کلک کرتے جانا ہے finally result آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کینیڈا کا کتنے عرصے تک کا ویزہ apply کر سکتے ہیں یعنی آپ کی eligibility کیا ہے اب ایک بار پھر آپ continue پر کلک کریں تو ایک نیا پیج آپ کے سامنے open ہوگا اس نئے پیج پر بھی continue پر کلک کر دیں اب documents checklist کا پیج آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں آپ نے وہ تمام documents upload کر رہے ہیں جن کی تفصیل ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں یاد رکھیں کہ یہ تمام documents PDF, JPG, PNG یا MS Word documents کے format میں ہونے چاہیے اور file کا size 4MB سے زیادہ نہ ہو دوستو اچھی بات یہ ہے کہ تمام documents مکمل کر کے upload کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ماہ کا وقت ہے یعنی 60 days کے دوران آپ اپنے تمام documents arrange کر کے یا upload کر سکتے ہیں یہ documents upload کرنے کے بعد ہی آپ نے online credit card کے ذریعے visa fees ادا کرنی ہے جو کہ کل 185 Canadian dollar ہے اس کے بعد آپ نے VFS کے service center سے online appointment book کرنا ہے اور دی گئی تاریخ پر وہاں جا کر اپنے biometric دینے ہیں اور passport submit کر دینا ہے process مکمل ہونے کے بعد آپ کی visa application پر جو بھی decision ہوگا آپ کو email کے ذریعے یا آپ کی profile میں آپ کو notify کر دیا جائے گا تو دوستو اس لیے آپ نے اپنی email اور جو آپ نے اپنی profile create کی ہے وہ آپ نے ضرور چیک کرتے رہنا ہے تو دوستو وہ لوگ جو Canada tourist visa کے لیے online application submit نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ paper application جمع کرانا چاہتے ہیں تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ Canada tourist visit visa کے لیے paper application جمع کرانے کا process کیا ہے اور اس کے لیے required documents کیا ہیں اس کے لیے آپ نے جو visa application forms ہیں وہ آپ نے fill up کرنے ہیں اس کے ساتھ آپ نے تمام supporting documents لگانے ہیں visa fees اور biometrics کی جو fees ہے یہ online ادا کر کے اس کی جو receipt ہے وہ ساتھ لگانی ہوگی اس کے بعد VFS global کے service center سے آپ نے online appointment book کرنا ہے اور وہاں جا کے اپنے تمام documents passport یہ submit کرنا ہے biometrics دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کی اس application پہ process ہوگا اور آپ نے decision یا results کا انتظار کرنا ہے paper application کے لیے جو required documents ہیں اس کی تفصیل بھی جان لیں اس کے لیے کچھ forms ہیں جو آپ نے fill up کرنے ہیں یہ form ہیں IMM 5257 IMM 5707 اور اسی طرح IMM 5409 visa application کی fees 100 Canadian dollar ہے biometrics کی fees 85 Canadian dollar ہے یہ کل ملا کے 185 dollar بنتے ہیں اس کی payment کی receipt اس کے علاوہ passport کے تمام used pages کی copies دو photograph آپ کو چاہیے ہوں گی جو 35 mm into 45 mm white background کے ساتھ ہونا چاہیے ان آپ کی جو photos ہوں گی ان کے پیچھے آپ نے اپنا نام اور date of birth لکھنا ہے paper application کے ساتھ آپ کو 6 ماہ کا bank statement جو کہ fresh ہو وہ ساتھ لگانا ہوگا اگر آپ کہیں job کرتے ہیں تو employer کی طرف سے letter اگر آپ کے پاس کوئی assets ہیں یا آپ business کرتے ہیں تو اس سے تمام related documents وہ بھی آپ نے اس کی copies ساتھ لگانی ہے hotel یا hostel جو بھی آپ کا accommodation ہے کینیڈا میں اس کے لیے جو بھی آپ نے payment کی ہے booking کی اس کی receipt بھی اس کی copy بھی ساتھ لگانی ہے income tax return یا FBR وغیرہ کے کوئی documents ہیں تو اس کی copies بھی آپ نے ساتھ لگانی ہوں گی اس کے علاوہ CNIC کی copy marriage certificate یا کوئی بھی other document اس سے related family registration certificate یہ بھی آپ نے اس کی copies ساتھ لگانا ہوں گی یہ تمام documents کی copies آپ نے اپنی paper application کے ساتھ لگانی ہے اور یہ تمام documents آپ نے VFS global کا جو service center ہے وہاں جا کے اپنے passport کے ساتھ جمع کرانی ہے اپنے biometrics دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے result کا انتظار کرنا ہے دوستو کینیڈا کا visit visa e application یعنی online apply کرنے کے حوالے سے تمام important link اور اسی طرح کینیڈا کی paper application جمع کرانے کے حوالے سے تمام اہم links ہم نے اس ویڈیو کے description میں share کر دیا ہیں آپ مزید تفصیل وہاں سے خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ کینیڈا کا tourist visa پاکستان انڈیا یا کسی بھی گلف country سے بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہاں apply کرنا ہے جو visa application center ہے وہ کہاں ہے تو اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں اس کے لیے آپ اس ویب سائٹ پر آ کر visa application center تلاش کر سکتے ہیں اس پیج پر تھوڑا نیچے آ کر filter item کے tab میں اپنی country کا نام لکھیں تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کہاں apply کرنا ہے جیسے میں یہاں پاکستان لکھتا ہوں دیکھیں اس نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کہاں کہاں visa application centers ہیں آپ یہاں کسی بھی لنک پر کلک کر کے وی ایف ایس کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اب میں نے یہاں دوبائی لکھا تو یو اے ای میں وی ایف ایس کے سروس سینٹر کا لنک سامنے آ گیا لہٰذا آپ نے جس country سے بھی کینیڈا کا visa apply کرنا ہے تو آپ خود وی ایف ایس کا سروس سینٹر تلاش کر سکتے ہیں یہ تمام لنکس ہم نے description میں share کر دیئے ہیں آپ مزید تفصیل وہاں خود جا کے check کر سکتے ہیں دوستو وہ لوگ جن کا کینیڈا میں کوئی blood relation ہے یا کوئی friend وغیرہ ہے اور وہ ان کو sponsor کر دیتا ہے تو ان کے لئے کینیڈا کا tourist visa یا visit visa وہ ملنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ وہ لوگ جو صرف وصرف tourism کے لئے کینیڈا جانا چاہتے ہیں جن کا کوئی وہاں reference موجود نہیں ہے انہیں tourist visa نہیں مل سکتا ایسا نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو proper طریقے سے اپنی تمام documentation کرتے ہیں تمام requirements کو follow کرتے ہیں انہیں بھی کینیڈا کا tourist visa مل جاتا ہے تو اس حوالے سے تمام اہم points ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے کہ آپ نے وہ تمام اہم points نوٹ کیوں گے اور وہ آپ کی کامیابی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friend اگر پھر بھی آپ کو paper application یا online apply کرنے میں کوئی دکت ہے تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کینیڈا visa کے لئے وی ایس ویس کے جو service center applications وصول کرتے ہیں وہی form وغیرہ fill up کرنے کی service بھی دیتے ہیں اس کے لئے آپ کا جو بھی وی ایس کا service center ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ اس کے لئے کچھ charges لیتے ہیں تو تمام آپ کی documentation وہاں بھی ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کینیڈا ویزٹ ویزا کے حوالے سے جو بھی ہم نے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں comment کر کے بتائیے اگر آپ مزید کوئی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں email کیجئے اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پکس ٹیوب کو subscribe کیجئے شکریہ موسیقی